اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ مزید اسطلاحات ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابتداء لفظ ابتداء پڑھتے ہی ویسے تو معنی ذہن میں آ جاتا ہے لیکن تجوید کی زبان میں اس لفظ ابتداء کا ایک خاص معنی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں تلاوت کرتے آپ رک جاتے ہیں جہاں رکے وہاں آپ آگے شروع کر دیتے ہیں مثلا اگر آپ تلاوت کرتے ہوئے یوں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اب دیکھیں دونوں آیتوں میں فرق یہ ہوا کہ پہلی آیت کو جب مکمل کر لیا وہیں سے آگے سٹارٹ کر دیا تو اس کو کہتے ہیں ابتداء ایک اور لفظ ہے عیادہ عیادہ کہتے ہیں جس کلمے پر آپ نے وقف کیا آپ رکے آپ نے وہاں سے آگے ریسیٹیشن سٹارٹ نہیں کی بلکہ پلٹ کے واپس آپ نے کچھ لفظ دوبارہ پڑے اس کی مثال یوں لی جا سکتی ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین اب دیکھیں پہلی بار میں نے پڑا الحمدللہ اور پھر جب پڑا تو رب العالمین نہیں پڑا بلکہ پلٹ کے پہلے واپس آیا الحمدللہ رب العالمین تو جب پلٹ کر آپ واپس آتے ہیں ایک دو لفظ پڑھ کے پھر آگے چلے جاتے ہیں تو اس کو عیادہ کہتے ہیں تجوید کی زبان میں جب آپ تلاوت کر رہے ہوں کسی آیت پہ جا کے رکیں تو پھر آپ کی مرضی ہے آپ وہیں سے آگے سٹارٹ کر لیں اور جب درمیان آیت کے آپ کی سانس ٹوٹ جائے آواز رک جائے پڑھتے پڑھتے تو پھر بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ایک دو لفظ واپس آ کے پلٹ کے پڑھیں اور پھر ترتیب کے ساتھ آگے پڑھتے چلے جائیں اسی طرح ایک لفظ تجوید کی زبان میں استعمال ہوتا ہے غنہ غنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آواز ہم ناک میں لے جاتے ہیں تو ناک میں آواز لے جا کے تقریباً ایک سے دو سیکنڈ تک آواز کو روکتے ہیں تو اس عمل کو غنہ کہا جاتا ہے اور یہ کب کرتے ہیں کن حروف پر کرتے ہیں اور کس انداز میں کرتے ہیں یہ انشاءاللہ اگلے موڈیول میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ بات ہوگی ایک لفظ ہے اقلاب اقلاب قلب سے بنا ہے اور قلب کہتے ہیں پلٹنے کو عربی میں یہ لفظ پڑھتے ہوئے شاید آپ کے ذہنوں میں عزید طلبہ طالبات یہ بھی آ جائے کہ قلب تو ہم دل کو کہتے ہیں اور اقلاب قلب سے بنا ہے تو اس کا معنی پلٹنا کیسے ہوا تو میں یہ کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ تجوید کی زبان ہر فن میں ہر علم میں کچھ مقصوص الفاظ ہوتے ہیں جو اپنا معنی خود کرتے ہیں اسی طرح تجوید کی زبان میں اقلاب کا معنی ہے بدل دینا پلٹ دینا اور عربی میں قلب کا معنی پلٹنا بھی ہے تو خیر یہاں جو لفظ ہے وہ ہے اقلاب اور اس کا معنی ہے بدل دینا کہیں ایسا ہوتا ہے کہ نون ساکن ہوتا ہے یا نون تنوین آتی ہے اور ایک مقصود قائدہ ہوتا ہے اس نون کو ساکن والے کو یا تنوین والے کو ہم میم میں بدل دیتے ہیں لکھا ہوا نون آپ کو نظر آئے گا جب ہم پڑھتے ہیں تو میم کا ساؤنڈ آتا ہے لیکن یہ کب آتا ہے باقاعدہ اس کی پوری تفصیل ہے جو آگے ایک موڈیول میں ذکر کی جائے گی تو اس کو ہم خیر اقلاب کہتے ہیں اسی طرح ایک لفظ ہے عبدال اس لفظ کو جو سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے عبدال نہیں پڑھنا آپ نے عبدال پڑھنا ہے اس علیف کے نیچے کسرہ زیر لگا کے آپ نے پڑھنا ہے عبدال عبدال کا معنی ہوتا ہے بدل دینا ایک لفظ کو دوسرے کے ساتھ بدل دینا پھر اسی طرح ایک لفظ آتا ہے ادغام اس کو بھی ادغام نہیں پڑھنا وہ غلط ہو جائے گا ادغام علیف کے نیچے زیر لگانی ہے ادغام اس کو پڑھنا ہے تو ادغام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے کے ساتھ ملا دینا اس کو ہم ادغام کہیں گے تجوید کی زبان میں اسی طرح لفظ اخفا بھی ہے اخفا کا ویسے عربی میں معنی اس کا چھپانا بھی ہے لیکن اخفا کا معنی تجوید کی زبان میں یہ ہے کہ ادغام اور اظہار کی درمیانی حالت اصل میں اخفا بھی ایک غنہ کی کیفیت ہے وہ ناکس ہوتا ہے کامل نہیں ہوتا تو اخفا ادغام اور اظہار کی درمیانی کیفیت کو کہا جاتا ہے اسی طرح اظہار ابھی گزرا سلائیڈ میں کہ اظہار بھی ہوتا ہے ایک لفظ تو وہ بھی سمجھ لیجیے عزیز طلبہ و طالبات اظہار ہوتا ہے غنہ نہ کرنا غنہ نہ کرنے کو اظہار کہا جاتا ہے اسی طرح لفظ ہے تفخیم تفخیم اس کا معنی ہے پور پڑھنا جن حروف کو ہم پور پڑھتے ہیں وہاں ہم تفخیم کرتے ہیں اور بہت ساری جگہ پہ ہم لفظ کو باریک پڑھتے ہیں تو تب ہم اس کو ترقیق کہتے ہیں رقیق کا معنی ہوتا ہے باریک اور پتلا پانونا تو ترقیق کسی لفظ کو باریک پڑھنا اس کو تجوید کی زبان میں ترقیق کہا جاتا ہے ایک اور لفظ بھی ہے آپ نے تورہ مضمل کے اگر تلاوت کریں تو وہاں وہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور بالکل شروع ورے موڈیولز میں بھی وہ لفظ بیان ہو چکا ہوا ہے لفظ ہے ترتیل ترتیل کا معنی ہوتا ہے رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنا تلاوت اس طرح سے کریں کہ ہر ہر لفظ پر بالکل واضح آپ کا ٹھہراؤں محسوس ہو رہا ہو تو اس طرح سے تلاوت کرنے کو ترتیل کہا جاتا ہے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے ریسی ٹیشن کے لیے حدر تو حدر کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا جلدی پڑھنا ترتیل ہے بالکل ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چلیں ایک اور بھی آپ اس میں فرق ذہن میں رکھیں ایک ہوتی ہے تلاوت ایک ہوتی ہے ترتیل اور ایک ہوتی ہے حدر تلاوت ہوتی ہے جیسے آپ تلاوت سنتے رہتے ہیں کہ الفاظ کو بناو سنگار کے ساتھ حسن و خوبی کے ساتھ اچھی آواز کے ساتھ بہت پھیلا کے پڑھا جاتا ہے تو اس کو تلاوت کہتے ہیں اس سے اگر کم وقت میں پڑھیں ٹھہراؤ ہو لیکن پھیلاو نہ ہو الفاظ کا تو اس کو ترتیل کہتے ہیں اور اگر اور زیادہ سمیٹ کے پڑھیں کہ جلدی جلدی پڑھیں لیکن اتنی جلدی نہ ہو کہ مخارج اور صفات ہی بگڑ جائیں تو اس کو ہم حدر کہتے ہیں ایک لفظ ہے استعازہ اس کا مطلب ہوتا ہے تعووز پڑھنا عوض باللہ من الشیطان رجیم یہ پڑھنا اس کو استعازہ کہا جاتا ہے ایک لفظ ہے تسمیہ تسمیہ کا معنی ہے بسم اللہ شریف پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تسمیہ کہتے ہیں اگر لفظ آپ کی نظروں میں آئے مخارج تو اس کا مطلب ہوتا ہے مو کا وہ حصہ جہاں سے حروف کو ہم ادا کرتے ہیں تو اس کو مخارج یا مخرج کہا جاتا ہے ان کی ڈیٹیل بھی ہے مخارج کی لیکن وہ اپنے مقام پہ آگے ایک موڈیول میں آئے گی جہاں پوری تفصیل سے آپ کو پھر مخارج سکھا اور سمجھا بھی دیے جائیں گے موسیقی